حدیث حب سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ساتھیوں نے ارز کیا کہ یہ حب ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے حب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا صدق اللہ العظیم معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ حدیث حب بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سیدہ آئیشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلیں تو آپ نے ایک رستہ میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو جس مقام پر آپ ٹھہریں وہاں کے کتوں نے آپ پر بھونکنا شروع کیا تو جب کتوں نے آپ پر بھونکنا شروع کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ مقام کون سا ہے تو بتایا گیا کہ یہ مقام حب ہے تو جب اتنا بتایا تو حضرت سیدہ آئیشہ کان پھٹھیں اور فرمانے لگیں کہ مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حب کے کتے بھونکیں گے تو سامین یہ تھی روایت جو آپ نے مرزا کی زبانی سماعت کی اور مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس روایت کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں مرزا تو کہہ رہا تھا قیس بن ابو حازم ہیں علمی حیثیت کا عالم یہ ہے کہتے ہیں کہ قیس بن ابو حازم حالانکہ قیس بن ابو حازم نہیں قیس بن ابی حازم پڑھا جائے گا کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں اور حقیقتاً یہ حقیقت ہے کہ اسی راوی پر اس روایت کا مدار ہے اور اس روایت کی تمام سندوں میں قیس بن ابی حازم ہی ہیں تو آج کی اس نشست میں میں اپنے سامعین کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ کیا قیس بن ابی حازم آپ جنگ جمل میں شریک تھے بھی صحیح کے نہیں آپ نے یہ حدیث حضرت سیدہ آئیشہ سے سنی بھی ہے کے نہیں تو آئے سامعین اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الالل امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ سعودی عرب کی مطبوع ہے اور اس کا صفحہ نمبر پچاس ہے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ جو کہ الالل کے بھی امام ہیں امام جرابہ تعدیل ہیں اور امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں آپ سے سوال کیا گیا حضرت قیس بن ابی حازم کے متعلق قیلہ لہو شاہد الجمل سوال کیا گیا کہ کیا حضرت قیس بن ابی حازم جو کہ تابعی ہیں کیا جنگ جمل میں وہ شریک تھے قالا تو امام علی بن مدینی آپ نے فرمایا لا نہیں وہ شریک نہیں تھے تو سامعین دیکھیں جس راوی پر اس روایت کا مدار ہے حضرت قیس بن ابی حازم امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھے تو جب وہ شریک نہیں تھے تو انہوں نے یہ حدیث حضرت آئیشہ صدیقہ سے سنی کیسے تو آپ تابعی ہیں اور آپ نے جس سے یہ حدیث سنی ہے وہ بندہ مجہول ہے اور تابعین کے اساتحی سے تابعین بھی تھے اور تابعین کی جماعت میں سیکھا بھی تھے غیرے سیکھا بھی تھے تو اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے جس سے حضرت قیس بن ابی حازم سن رہے ہیں اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے منکت ہے مرسل ہے اور منکتے اور مرسل ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے تو اس سلسلہ میں میں اس حدیث کے زوف کے متعلق دوسرا حوالہ بھی سامعین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تحذیب القمال ہے حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ کی اور حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ حضرت یحیٰ بن سعید کے حوالہ سے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن ابی حادم سے منکر روایات بھی مر مئی ہیں اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہتے ہیں کہ منہا حدیث و قلاب الحوب کہتے ہیں کہ ان کی منکر روایات میں سے حدیث قلاب الحوب بھی ہے جس کو مرزا نے بیان کیا اور جس کی وضاحت میں اپنے سامعین کے سامنے کر رہا ہوں امام جروہ تعدیل حضرت یحیٰ بن سعید فرمارے ہیں کہ یہ روایت حضرت قیس بن ابی حادم کی منکر روایات میں سے ہے تو یہ تھا سامعین دو حوالہ جات میں نے جلیل القدر علل کے امام ان کے ریفرنس سے آپ کے سامنے پیش کیے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علل کے جو مسلمہ امام ہیں انہوں نے اس کی خفیہ علت کے پیش نظر اس کو منکتے کہا اور اسے مرسل کہا اور یہ روایت ضعیف ہے اسی بنا پر امام بخاری امام مسلم انہوں نے اپنی صحیحین میں اسے نکل نہیں کیا امام بخاری نے بنا کیا اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اسے نکل نہیں فرمایا اسی بنا پر اور اگر کوئی یہ کہے مرزا یا اس کے فالورز میں سے مرزا کے چاہنے والوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ متاخرین میں سے محدثین متاخرین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصیح کیا اس روایت کی تو میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا متاخرین کی تصیح کے متاخرین کی جو تصیح ہے وہ متقدمین جن میں امام علی بن مدینی اور امام یحیٰ بن سعید جیسی شخصیات ہیں ان متقدمین محدثین کے سامنے متاخرین کی جو تصیح ہے وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی تو میں سامعین سے یہ بھی کہوں گا اور مرزا صاحب سے یہ کہوں گا مرزا کے فالورز سے کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام کی ذات پر تان کرنے والا دروازہ نہ کھولیے تو اب میں اپنے سامعین کے سامنے اور یہ میں اپنا پیغام مرزا اور اس کے فالورز کو بھی دوں گا کہ سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا اور امہات المومنین کا ہم پر کیا حق بنتا ہے مرزا صاحب یہ میرے ہاتھ میں کتاب سلسلہ تل احادیث صحیح آئے چلے ہماری نہیں مانتے یہ تو آپ کے چہیتے محدث ہیں محدث عرب و عجم ہیں علامہ البانی وہ کیا لکھتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کا فرمان نکل کیا ان اللذی یحنو علیکن بادو ہوا صادق البار رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیویوں بے شک جو آدمی تم پر شفقت و مہربانی کرے گا وہی سچا اور نیک ہوگا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو مہربانی کرے گا تم پر وہی سچا اور نیک ہوگا رسول اللہ کے اس فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر امہات المومنین کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر خیر کریں نہ کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر ان کی ذات پر تان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زشان اور علامہ البانی نیچے لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کا انتہائی درجہ کا احترام و اکرام اور ان کے ساتھ شفقت و رافت والا معاملہ ہونا چاہیے آج اگرچہ امہات المومنین موجود نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر کرنا سامین ذرا غور کریں علامہ البانی جو کہ مرزا صاحب کے چہیتے محدث ہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر کرنا اور ان کے بشری تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان پر کیچڑ نہ اچھالنا ہمارے ایمان و ایکان کا تقاضہ ہے مرزا صاحب ہماری بات نہیں مانتے اپنے شیخ کی بات مان لیں جنہیں آپ محدث عرب و عجم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کی وفات کے بعد بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں نہ کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر امہات المومنین کی ذات پر تان کریں تو سامین آج کی اس نشست میں میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو کمزور روایات کو جس کو بنیاد بنا کر تان کرنا شروع کیا میں یہ کہوں گا ایسی کمزور روایات کی بنیاد پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا مرزا صاحب ایسا کرنے سے تمہاری رافضیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی الحمدللہ صحابہ اکرام کی عزت اور ان کی ناموس کا جو پرچم ہے وہ تا قیامت بلند رہے گا اور ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ انشاءاللہ مرزا صاحب کے ہر ہر سوال اور اس کے ہر ہر تان کا علمی و تحقیقی جواب دیتے رہیں گے مرزا صاحب کے لئے گا